راہل بھٹ نے بھلے اپنی طرف سے پورے چھانوین کے چھانوین میں اپنا بیان ریکارڈ درج کرا دیا ہو لیکن جانچ ایجنسیوں نے ابھی ان کو کلین چٹ نہیں دی ہے لیکن ڈیویڈ ہیڈلی کی تباہی کی سازش کے تار ایمیل کے ذریعے کوڈ ورڈ میں بھی بنے جا رہے تھے لیکن وہ کوڈ ورڈ اب ٹوٹ چکے ہیں کھل چکا ہیڈلی کی سازش کا تانہ بانا جو وہ گرفتائی سے پہلے تک بھارت کے خلاف تیار کر رہا تھا ایلی ٹی انڈیویڈیوال مطلب لشکر تیبا کا موکھیا حافظ سعید ایلی ٹی میمبر مطلب لشکر کا انٹرنیشنل کمانڈر ساجد میر انگیسٹمنٹ مطلب دھماکا ریال اسٹیٹ پروپرٹی یعنی کوئی بڑی ایمارت اور راحل کا شہر یعنی ممبائی یہ وہ کوڈ ورڈ ہیں جن کے ذریعے ڈیویڈ کولمن ہیڈلی لشکر اے تیبا کو اپنے مشن کی تمام جانکاری دے رہا تھا اور وہاں سے حکم لے رہا تھا ممبائی دھماکوں کے بعد ہندوستان کو ایک بار پھر تھر رہا دینے کی سازش سے سنی اس باتچیت کو پڑھا ہے امریکہ کی جارج ایجنسی ایف بی آئی نے میں آپ سے کچھ انویسمنٹ پلان کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے ہمیں اپنے لوکیشن کو پھر سے دیکھنا چاہیے اور راہل کو ہائے کہنا چاہیے راہل سے ملنا اچھا رہے گا کیونکہ وہاں آپ کے لئے کچھ کام بھی ہے آگے بڑھنے کے لئے کافی کچھ ہے نو جولائی دو ہسار نو یعنی اگلے دن ہیڈلی ساجد میر سے پوچھتا ہے آپ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے اتر کی طرف جاؤں یا راہل کی طرف اسی دن ساجد میر ہیڈلی کو حکم دیتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے راہل کی طرف لشکر تائیبہ کے اوورسیز کمانڈر ساجد میر اور ہیڈلی کے بیچ اس خوفناک باتچیت کا مطلب سرہ سمجھیں اگر ایب بی آئی کی مانے تو ہیڈلی لشکر کے لیے موبئی میں اس جگہ کی تلاش میں تھا جہاں دھماکے کیے جا سکے دس جنائی دو ہزار نو کو ہیڈلی ساجد میر کو پھر ایمیل کرتا ہے اور کہتا ہے راہل کے ہن جانے کا مطلب کیا ہے پہلے کی طرف ریال اسٹیٹ پروپٹی دیکھوں یا پھر کچھ اور یہ بھی بتائیے کہ یہ راہل کے شہر میں ہی ہوگا یا کسی دوسرے شہر میں بھی چلے گا بہت کا خوفناک کھیلنے کا منصوبہ رکھنے والے اس بات چیز سے سافہ کی ہڈلی لشکر کمانڈر سے یہ پوچھ رہا تھا کہ موبئی میں پچھلے سال 26 نومبر کو ہم نے کیے گئے ویسی کوئی جگہ دیکھی جائے یا پھر کوئی دوسری جگہ بھی ہو سکتی ہے وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کیا موبئی کے علاوہ کوئی دوسرا شہر بھی چڑے گا اسی روز ساجد میر یعنی لیٹی میمبر ایک کہتا ہے میرے پاس آپ کے لیے کچھ انویسمنٹ پلان ہے راہل کے شہر میں نہیں بلکہ اس کے پاس ہی اس پر ہم لوگ تب حیصلہ کریں گے جب ملیں گے یعنی آتنکوادی سنگٹھن لشکر تیبہ آج سے ٹھیک چار مہینے پہلے مومبئی اور اس کے آس پاس بڑی واردہ کو انجام دینے کی کوشش میں لگا تھا اس کے بعد لشکر کے آقاو اور ڈیویڈ ہیڈلی کے بیچ لمبی بات چیٹ چلتی ہے ہیڈلی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کا کام کب تک کرلوں ادھر سے جواب آتا ہے دو چار ہفتوں میں لیکن دیش کے قسمت اچھی تھی کہ ہیڈلی امریکن جانچ ایجنسیوں کے ہتھے چڑ گیا اور دیش میں ایک بڑی آتنکوادی واردہ کی سادش ناکام ہو گئی آریش چندرہ مومبائی آج پک